بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز میں ہوں جواد ایمیل جی گرافک سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے اکتبت میں حاضر ہو چکے آج کے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ایک سکول کا فلیئر ڈیزائن کس طرح سے کر سکتے ہیں یعنی فلیئر ڈیزائن وہ چیز ہوتی ہے جہاں پر ایڈمیشن اوپن یعنی جیسے پروسپیکٹرز کہتے ہیں یا ریزیلٹ کارڈ کا جو فرنٹ پیج ہوتا ہے اسے فلیئر کہتے ہیں آج ہم وہ دیکھیں گے ہم کس طرح سے اس کا بنا سکتے ہیں فلیئر سائز کو اچھے طرح سے ڈیفائن کیا سکتے ہیں آپ نے کوروڈر اوپن کر لینا ہے اس طرح سے آپ نے باکس کو کر لینا ہے ڈراؤ ڈراؤ کر کے آپ نے سیکس بائی ایٹ کا سائز آپ نے اس کو اس کا سلیکٹ کر لینا ہے سیکس بائی ایٹ یعنی سیکس اس کی ویڈت ہو اور ایٹ اس کی لیند ہو یا آپ نے اپنا جتنا فلیئر آپ رکھنا چاہتے ہیں جتنا آپ کے کارڈ کا سائز آپ نے وہ میر کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو انسائٹ کر دینا یہاں پر آپ نے اس کو ٹائپ کر دینا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھا میں آپ کے سامنے آپ کو آپ کی اسی کے لیے آپ کی اسانی کے لیے میں میں پلیئر سائز سیکس بائی ایٹ جو میں نے رکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھ دی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اس طرح سے اس کا سائز ڈیفائن کر لینا ہے ٹھیک ہے سائز ڈیفائن کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے باکس کو اس طرح سے اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے اسی اپنے باکس کے اوپر اور آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کنٹرول کیوں کر کے اس کی کرنے کر بنا لینا ہے اس طرح سے اور آپ نے ایک نوڈ کو اٹھا کر اس طرح سے یہاں پر لے کر آنا ہے اور جو اس والے نوڈ کو تھوڑا سا ڈیفائن کر کے اس طرح سے آپ نے اوپر کو لے کر جانا ہے پھر آپ نے پلس کر کے اس کی کوپی بنا لینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اس کی کوپی بنائیں گے اس کو آپ ڈیفائن کر کے ملکل آپ نے اس کو اس کے برابر لے آنا ہے ٹھیک ہے جی اور آپ نے جو نیچے لے پر حیث ہے اس کو آپ نے white color دے دینا ہے جو اوپر والے چھوٹے والا باکس ہے اس کو آپ نے اس طرح کی color دے دینا ہے ٹھیک ہے جی white color دیکھیں آپ نے shift page down press کرنا ہے تو وہ اس کے نیچے آ جائے گا جو پہلے والا چھوٹے والا باکس ہے اس کے نیچے ہمارا یہ object آ جائے گا اس کے بعد آپ نے فری ہینٹ ٹول کو سیلیک کرنا ہے فری ہینٹ ٹول کو سیلیک کرنے کے بعد ایکٹیف کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے تین لائن ڈراغ کرنی ہے ان کے نوڈز ملے ہو یعنی نوڈ پر نوڈ ہو ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے پیرٹ گرین یا صرف گرین کلر آپ نے اس طرح سے اس کو دیکھیں شفٹ پیج ڈاؤن پر کلک کر دینا ہے شفٹ پیج ڈاؤن یعنی کی ورڈ سے آپ شفٹ پیج ڈاؤن پرس کریں گے تو یہ جو اوبجیکٹ ہے تمام اوبجیکٹ کے نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگین آپ نے فری ہینٹ ٹول کو ایکٹیف کرنے فری ہینٹ ٹول کو ایکٹیف کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ایک لائن اس طرح سے نیچے ڈراغ کرنی ہے پھر یہاں سے اس طرح اور آپ نے سیم بالکل ایز 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 اوپر کی طرف آپ نے اس کا اس طرح سے ڈیزائن بنا دینا ہے ایسے یہ آپ نے سیمی باکس بن گیا اس طرح سے باکس بنانے کے بعد آپ نے اس کو اپنی مرضی سے کوئی کلر دے دینا ہے جو آپ کی سکول کا تھیم کلر ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ اس کو اسائن کر دینا ہے مجھے یہ کلر اچھا لگا تو میں نے یہ کلر آیا جو انہیں اس کو دے دیا اب آپ نے شیف ٹول کو ایکٹیف کرنا ہے باہت سے تمام کو سیکٹ کر کے کنورٹ لائن ٹوکر پہ آپ نے کلر کر دینا ٹھیک ہے جی اور آپ نے اس والی لائن کو اس طرح سے آپ نے باہر کی طرف اندر کی طرف آپ نے اس کو کرب کر لینا اس طرح اور یہاں پر آپ لیکھ سکتے ہیں ایڈمیشن اوپن ٹو تھازن ٹوئنٹی فور ٹو ٹوئنٹی فائی ٹھیک ہے یعنی دوزار چوبیس کے لئے لے کے دوزار پچیس تاکہ سیشن ہے اس کا جو ایڈمیشن ہے وہ ہمارے سکول میں اوپن ہے میں اور کسی طرح کوئی اور چیز یہاں پہ نہیں بننا لیکھوں گا جو آپ اگر مرضی سے اپنا ایڈ کرنا چاہے میں نے جس آپ کو ڈیزائن آپ کو بتانا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کا ڈیزائن کر سکتے ہیں اور آپ نے کوئی آپ اپنے سکول کا نام آپ نے سکول کا کانٹیک نمبر آپ نے سکول کا جو بھی آپ لیکھنا چاہیں وہ آپ لیکھ سکتے ہیں میں جس آپ کو ایک سمپل سا ڈیزائن بنا کر آپ کو ایک ٹیمپلٹ بنا کر آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے یہاں پہ ٹیمپلٹ اس کی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر آپ کو ہماری ویڈی اچھے لگی ہو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کومنٹ سیکشن میں اگر کوئی آپ ڈیزائن ہم سے پوچھنا چاہیں ہم سے بنوانا چاہیں آپ کو یا آپ سیکھنا چاہیں کوئی بھی ڈیزائن تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں آپ ہم سے ہمیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مکمل رانوائی آپ کی مکمل رانوائی کی جائے گی ٹھیک ہے جی اب یہ ہم نے ایڈمیشن اوپن اس طرح سے ہم نے لکھ دیا یہاں پہ ہم لکھتے ہیں 2024 2025 یعنی 2022 2028 لے کر 2025 تاکر جو سیشن ہے وہ ہمارے اس کا ہمارے سکول میں کیا ہے ایڈمیشن اوپن ہے یہاں پر آپ اپنے سکول کا لوگو بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت سے ایسے چیزیں جو آپ اپنے سکول کے اپنا سکول کا جی میل ایڈی اپنے سکول کا کانٹیکٹ نمبر اپنے سکول کی لوکیشن ایڈرس آپ کی فیسیلٹیز کیا کیا ہیں جو پروسپیکٹر اس میں تمام چیزیں لکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی پروسپیکٹر کا بھی یہ ڈیزائن ہے اس کا بھی ڈیزائن کو فلیئر کہتے ہیں اور یہ آپ کا ریزلٹ کارڈ ہوتا ہے اس کا جو فرنٹ پیج ہوتا ہے اس کو بھی یہ فلیئر ہی کہتے ہیں اب ہم نے پکچر ایڈ کرنی ہے آپ نے پکچر آپ نے اس طرح سے ایڈ کر کے ایفیکٹ میں جا کر پاور کلپ پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے باکس پہ کلک کر دینا تو یہ آپ کی باکس پہ پکچر آجے گی پھر آپ نے ایفیکٹ میں جانا ہے پاور کلپ پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے اس کی ایڈیٹنگ پہ کلک کر دینا ہے ایڈیٹ میں جا کر آپ نے اس طرح سے ایڈیٹ کر لینا ہے اگین آپ نے ایفیکٹ میں جانا ہے پاور کلپ پہ جانا ہے اور اگین آپ نے کیا کر دینا ہے اینڈ پاور کلپ پر آپ نے کلک کر دینا تو یہ چیز آپ کی سیٹ ہو جائیں گی اب ہم یہاں پر ایک اور ایک ڈیزائن بناتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح سے ایک سرکل لینا ہے شفٹ کے ساتھ بٹن پریس کر کے تاکہ اچھی طرح اگر آپ شفٹ پریس کریں گے تو بلکل راؤنڈ اوبجیکٹ بنے گا لیکن اگر بغیر آپ شفٹ کے ساتھ کریں گے تو آپ کو راؤنڈ کرنا پڑے گا لیکن جائے سی اگر آپ اس کو شفٹ کے ساتھ پریس کریں گے تو آٹومیٹک راؤنڈ ہوا ہمارے پاس آئے گا تو شفٹ پریس کر کے آپ اینś طرح سے ایک سرکل لینا ہے جہاں پر میں نے سیٹ کی آپ نے مہیں پر بھی اس کو سیک کر دینا ہے اور شفٹ پریس کر کے آپ نے اندر کی طرف لے جا کے رائٹ کلک کر کے چھوڑ دینا ہے نیف ٹلک پہلے اپنے لیف ٹلا سے اندر کی طرف ڈائگ کر کر کے جانا ہے اگر آپ نے رائٹ کلک کر کے چھوڑ دینا تو اس کی ڈبل کا پھی بند جائے گی اس طرح سے آپ نے اس کو کلر دے دینا ہے ٹھیک ہے جی پھر آپ نے بھاری بھاری اس میں اپنی پکچر سے ایڈ کرتے جانا ہے اگین آپ نے یہاں سے ڈریک کرنی ہے پکچر کوئی بھی کون سی پکچر ایڈ کریں یہ بھلی ہم پکچر ایڈ کرتے ہیں اس کو ڈریک کر کے اس طرح بھی لے کر آئے اور آپ نے کیا کرنا ہے پاور کلپ پہ کلک کرنا ہے پاور کلپ انسائیڈ دے کنٹینر اور اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے پھر آپ نے ایفیکٹ پہ جانا ہے پاور کلپ اور ایڈیٹ کونٹینٹس اس کو آپ نے یہاں سے اس طرح سے ڈریک کر کے نیچے کی طرف لے کر آنا ہے جہاں پر آپ اس کو بہتر سمجھیں جہاں پر آپ کو بہتر لگے آپ نے وہی پر آکے اس کا اس کی سیٹنگ کر کے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جی اینڈ پاور کلپ یا اینڈ ایڈیٹنگ آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے کہ بہت اچھا سا ڈیزائن فلیئر کا ریڈی ہو رہا ہے ہمارے پاس پھر آپ نے اس کو بیٹ سے کلک کرنا ہے سلیک کرنا ہے ڈریک کر کے رائٹ کلک لیپ کلک دونوں کا ٹھیک چھوڑ دینا ہے تو اس کی یہ کیا بن جائے گی ہمارے پاس اس کی کوپی بن جائے گی اس کو جائے کر کے تھوڑا ساپا اس طرح اوپر لے کے جائیں گے اور اس کا جو سائز ہے وہ اس طرح سے چھوٹا کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ زیادہ پکچرز ایڈ کرنا چاہیں تو نو ایشو آپ زیادہ بھی پکچرز ایڈ کر سکتے ہیں میں تین پکچرز ایڈ کروں اگر آپ چار ایڈ کرنا چاہیں پانچ ایڈ کرنا چاہیں تو نو ایشو آپ اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر اگر ہم پکچر دوسری سیلیک کریں گے پاور کلپ میں جائیں گے انسائید کنٹینر پہ کلک کریں گے تو یہ پاور کلپ میں ماری اس کی پکچر سیٹ ہو چکی ہے اب ہم ایڈیٹنگ پر ہم نے کی پہلے والی پکچر کو آپ نے اس طرح سے ڈیلیٹ کرنا ہے اگر آپ نے درائے کر کے اس کو یہ جو پکچر ہے سکول کی آپ نے اس کو یہاں پر آپ نے اس کی اس کی سیٹنگ کر لینی میں نے جو پکچر ہیں وہ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی نہیں آپ اپنے سکول کی پکچر لگا سکتے ہیں چاہیں تو آپ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو مناسب لگے لگے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر آپ نے درائے کرنا ہے اس کو پھر آپ نے تھوڑا سا دوسرے والے سے زیادہ چھوٹا کر لینی یعنی پہلے والی سائز کا تھوڑا پہلے والی پکچر کا سائز تھوڑا سا بڑا ویرو سے تھوڑا چھوٹا ویرو سے تھوڑا چھوٹا مزید جتنی آپ پکچر ایڈ کرنا چاہیں آپ سائز چھوٹا چھوٹا کر کے آپ اس کا ایک مزید اچھا ڈیزائن بنا سکتے ہیں میں نے تین ایڈ کی ہیں آپ پانچ ایڈ کریں گے شے ایڈ کریں گے تو یہ زیادہ پلیئر اچھا بنے گا ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم یہ والی پکچر انسائیڈ کرتے ہیں ایفیکٹ میں گئے پاور کلپ پہ کلک کیا انسائیڈ کنٹینر پہ کلک کریں اگین ایفیکٹ میں جائیں پاور کلپ ایڈیٹ کونٹینٹس اس پہ کلک کریں یہاں پر اس کی اس کی ایڈیشن کریں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اور یہ ایسے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک بہت اچھا سا ڈیزائن ہمارے پاس ریڈی ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اور تمام کو آپ نے کیا کر دینا ہے اس کی جو آؤٹ لائنہ آپ نے اس کی زیرو کر دینا ہے آؤٹ لائنڈ زیرو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر ہم یہاں پر ایک اور اچھا سا ڈیزائن بناتے ہیں یعنی جہاں پر ہم اپنے سکول کی جو مین فیسیلٹیز ہیں اس کو لکھنے کے لیے ہم یہاں پر سٹائل بنائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا تھوڑا سا زوم کرنے زوم کرنے کے بعد آپ نے سرکل ایڈ کرنے ٹھیک ہے پھر آپ نے دونوں پھر اپنے دنہیں اس سے سلاک کرنے کے مات پر والن کے صالے میں دن کے ساتھ اپنے اس کاکر کریں ایک صțiarہ گ Durin اور lique کرکے کے متчесف کی اپنی آیٹ کل زمارہ پریس کرتے جائے پڑھا وہ دوبارہ ریپیٹ ہوتا جائے گا لیکن جب ہم اس کو ٹریم فب کرتے ہیں دیکھیں ہم نے ٹرم کیا تو وہ ہمارا ایک مزے کا جو سٹائل ہے جو ہم بنانا چاہ رہے وہ بن نہیں رہا تو ہم کیا کریں کنٹرول زیٹ پریس کریں گے اور اگین ہم اسی کو تھوڑا سا اس والے باکس کے اندر لے چھوٹے والے جو ہمارا سرکل ہے اس کے اندر لے کر جائیں گے اگین ہم یہ اب ہمارا اچھا ڈیسائن بنے گا کنٹرول اور ٹھیک ہے اس کو بیٹ سے آپ نے سلیک کرنا ہے ویلڈ پہ کلک کر دینا اگین آپ کے اگین آپ نے کنٹرول سے ڈیک کر اب نیچے لے کر آنا ملکل اس کے ایک میں رائٹ کلک سے چھوٹے دینا 20 پر آپ نے ان کو بلویٹ فرمکتہ دیسے پھر آپ نے کیا کرنے ڈی نہیں ٹرائینگل آپ نے نے ٹرائینگل ایڈ کر کے یہاں پر آپ نے اس طرح سے اس پر آئینگل ایڈ کی وایٹ کلر دے دیا وایٹ کلر دینے کے بعد آپ نے کیا کرنے ۔據 نیچے لے والے دونوں آپ کی شنگر سے دونوں کو سلیک کرنا ہے کنٹرول جی کر کے آپ نے اس کو گروپ میں کنورٹ کر لینا ہے اور آپ نے دونوں کو سلیک کر کے آپ نے کیا کر دینا ہے ٹرم کر دینا ہے تو آپ نے تو یہ ہمارا ہے آپ نے شپ پیج ڈونٹ پریس کریں گے تو یہ آپ ان کی بیک سائیڈ پر آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب آپ نے اس نیچے والے باکس کی سیٹنگ یا جو بھی آپ اپنے کلر اس کو دینا چاہے تو آپ ایزی لی آپ اس کو دے سکتے ہیں ٹھیک دیکھتے ہیں کون سا کلر ہمارے پاس سے اس کو بہتر لگے گا یہ پنک کلر کہاں گیا جی پنک کلر اس کو آپ لائٹ پنک اس طرح سے یہ لائٹ پنک دے دیا ہم نے ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اگین آپ نے یہ جو ہماری کلر آپ نے اس طرح سے باہر سے سلیک کرنا ہے اس کو سداری کو کنٹرول جی کرنا ہے اور آپ نے شیڈو میں جانے اس طرح سے آپ نے شیڈو میں جانے شیڈو میں جا کر آپ نے جس آپ نے اس طرح سے نیچے کی طرف سے اس کو ڈرائگ کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کا شیڈو بند کر آ گیا تو یہ دیکھیں بہترنا اچھا لگ رہا ہے اس کا شیڈو دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے جب یہ پرینٹ ہو کر آپ کارڈ پر آئے گا تو زیادہ مزید اچھا لگے گا اب یہ جو ہم نے جگہ سپیس کھالی چھوڑ دیا آپ کیا کر سکتے ہیں آپ جو ہے نا یہاں پر اپنی مرضی سے جو لکھنا چاہیں جو اس میں ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ کرنا چاہیں آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں جو آپ لکھنا چاہیں مزید کو پکچر ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ اس میں پکچر ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھا جی آج کا ہمارا فلیر ڈیزائن امید کرتے ہیں تمام دوستوں کا پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو لائک شیئریں سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن پر لازمی ہٹ کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تمام دوستوں تک پہنچتا رہے اور اگر کوئی آپ بات پوچھنا چاہیں ڈیزائن سیکھنا چاہیں تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اور ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لئے جوادہ ملک کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ